ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے بومن بومن کے متعلق معروضی سوالات پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ اہم باتوں پر گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اردو عدب کے بہت بڑے نقاب، نوویل لگار اور سفرنامی بھی انہوں نے لکھے اور اس کی ارابہ درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے اور انڈیا کی ٹاپ ٹین یونیورسٹیز یعنی لکھنو یونیورسٹی کے اردو دیپارٹمنٹ کے وہ ہیڈ آف دیپارٹمنٹ بھی رہ جکے ہیں یعنی کہ پروفیسٹر انیس اشفاق نے ہمارے ویڈیوز پر کچھ اصلاح کی ہے جس کو ہم ون بائی ون آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم مومن کی فن اور ان کی شخصیت اور ان کی شائری کا مطالعہ کریں گے سب سے پہلے انہوں نے جو اسلاح کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے پچھلی بار جو ہماری ویڈیو تھی اس کا ایک ٹائٹل تھا دکنی بلی دکنی تو ناظرین صحیح لب سے دکن ہوتا ہے ناکہ دکن تو انگلیش میں اس کو بی ڈی 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 ڈیک ڈکن کےہ دیا جاتا ہے بات اردو میں اس کو دکن کہا جاتا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا وہ ولی دکنی نہیں ہے بلکہ ولی دکنی ہے یہ سہی تلاثفز ہے اس کے علاوہ ہمارا تلاثفز ایک جگہ پر صحیح نہیں رہا ہے وزن کو ہمیں وزن کےہ دیا ہے وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ وزنو آہنگ سہی لفظ ہوتا ہے نہ کہ وزن اس کے علاوہ جو انہوں نے اور بھی اصلاح کی ہے دیکھ لیتے کہ انہوں نے جمیل جالوی کی کتاب ہے تاریخ ادب اردو جو چار جلدوں پر مشتمل ہے تو زبان تیسل گئی اور ہم نے وہاں پر یہ کہہ دیا ہے کہ جمیل جالوی کی کتاب تاریخ زبان اردو نہ کہ تاریخ ادب اردو تو صحیح جو ان کی کتاب کا نام ہے وہ تاریخ ادب اردو ہے تاریخ زبان اردو وہ مسعود حسین خان کی کتاب ہے جو لسانیات سے جس کا تعلق ہے انہوں نے اس کتاب میں بہت ہی مدلل بحث کی ہے لسانیات کے مطالبے کہ اردو زبان کا آغاز اور ارتقہ کہاں سے ہوا تو وہی نواہ دیلی سے اور دیلی سے ہوا اس کو انہوں نے اس کتاب میں مدلل انداز میں ثابت کیا ہے اور یہ جو جمیل جالوی کی کتاب ہے یعنی تاریخ ادب اردو یہ چار جلدوں پر مشتمل ہے جس میں انہوں نے اہد بہ اہد ارتقہ دکھایا ہے اردو ادب کی تاریخ کا اس کے بعد ناظرین ہم نے ولی کے ایک شیر کی تشریح کی تھی کہ حسن تھا پردہ تجرید میں سبسو آزاد طالبِ عشق ہوا صورتِ انسان ویا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے تشریح بہت اچھی کی ہے ماشا اللہ لیکن اس میں آپ ایک اور چیز کا اضافہ کہنے کہ اگر کوئی اس موضوع پر کوئی اور دوسرے شاعر نے بھی شیر کہا ہو تو اس کو بھی آپ اپنی تشریح میں شامل کریں اس سے آپ کی جو تشریح ہے وہ اور زیادہ وزنی ہو جائے گی وہ اور زیادہ مطلب اس کی قدر ہوگی تو ناظرین ایک اقبال کا شیر انہوں نے پیش بھی کیا ہمیں اپنے والد صاحب کے ایک بات یاد آگئی کہ جب وہ لکنو انیونسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو اساتذہ ہوتے تھے وہ ایک ایک شاعر پر دس دس شیر مثال کے طور پر ہی دے 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 کہ دیکھیں اس موضوع پر اسے اس طرح کے اشار کہے گئے ہیں دوسرے شہرہ حضات کے ذریعے سے تو ناظرین دیکھیں یہ جو شیر تھا پلی دکنی کا ہسن تھا پردے تجرید میں سبسوں آزاد طالبِ عشق ہوا صورتِ انسان میں آ اس کی تشریح اس طرح سے کی گئی تھی کہ ہسن جو ہے وہ طالبِ عشق ہے یہی بات بہت بڑے شاعر ہیں اردو عدب کے اردو شاعری کے علامہ اغبال انہوں نے اس بات کو اس طرح سے کہا ہے عشق کی مستی سے ہے عشق کی مستی سے ہے پائے کرے گل تابناک عشق ہے سہبائے خام عشق ہے قاسل کرام تو دیکھیں کہ عشق کی مستی سے ہے پائے کرے گل تابناک اب کہنے کی پائے کرے گل جو ہے اس کی تابناکی جو ہے وہ عشق کی مستی کی وجہ سے ہے اب آپ دیکھیں کہ عشق حسن جو ہے وہ عشق کا طالب ہے یعنی کہ ہمارے اندر بہت سی صلاحیتیں ہوں لیکن کیا فرق پڑتا ہے اگر ان سلائیتوں کی قدر کرنے والا ہی کوئی نہ ہو تو یہ چیز یہاں پر بتائی جاہی ہے یہ سوفیانا کلام ہے اس کے علاوہ نازجین ایک اور بات آپ سب سے کہنی ہے کہ یو جی سی نیٹ نے سلبس میں کچھ تدیلیا کی ہے تو اس پر بات ہم کریں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں فیلال اتنا ہی کہ جو تدیلی ہوئی ہے اس میں انہوں نے درد کو اور آتش کو ہٹا دی ہے یعنی کہ سوفیانا شاہیی کی کچھ روایت اس کو انہوں نے اس پر نصر انداز کیا ہے تو میبی کس سلبس دوبارہ چینج ہو جب بلکل دوہزار ویڈیسنی لاغو جائے گا تب ہم اس پر تفسرہ کریں گے اور پھلال انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ شورہ حضرات کی ردیف شامل کر لیا یعنی کہ جو مومن آپ کے سلبس میں شامل ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ ردیف علیف اور یہ کی اپتدائی پانچ غزلوں کو انہوں نے شاملی نساب کر لیا ہے ٹھیکے ناظرین تو یہ کلیات مومن ہے یا یو پی میں ہے وہ یو پی اردو اکیڈمی سے اس کو ایشو کرا کر پڑھنے یا اور بھی جہاں سے بھی آپ کو یہ کتابیں ملے سکتی ہیں جو ٹیکس بک ہے اس کا مطالع بہت ضروری ہے ہم نے سوچتا ہے کہ اس کتاب میں سے ہم آپ سب کو دیں لیکن کیا ہے کہ بہت ہی طویل خزلے ہیں جس کو یک جا پیش کرنا مشکل ہے ممکن تو نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی پیڈیف بن جائے لیکن آپ سب ریختر ڈاٹ کوم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا کتابیں حاصل کر کے اس کے مطالع خود کریں اور جو ٹیکس بک ہے اس کے مطالع کے ساتھ ساتھ جو ان کی تشریحات لکھی گئی ہیں ان کے کلام بھی دشارہ لکھی گئی ہیں اس کو بھی ضرور پڑھیں اور جو تنقید نگاروں نے اس پر مضامن لکھے ہیں اس کا مطالع بہت ضروری ہے کسی شاعر کے کلام کو سمجھنے کے لئے اب ناظرین آتے ہیں اپنے موضوع پر مومن اب ہم اس ویڈیو میں مومن پر بات کریں گی سب سے پہلے ان کے مطالع کچھ معروضی معلومات اس کے بعد اس پر تنقیدی زاوی نگاہ سے گفتگو کی جائے گی آئیے ناظرین سب سے پہلے ان کے مطالع کچھ بیسک باتوں کو جانتے ہیں سب سے پہلے نام مومن خائن کا نام تھا تخلص مومن پیدائش اٹھرہ سو عیسوی میں ولادت ولادت جو ہوئی تھی ان کی اٹھرہ سو عیسوی میں ہوئی تھی اور وفات اٹھرہ سو باونی عیسوی میں ہوئی تھی کہاں پر ہوئی ہے دونوں چیزیں وفات اور پیدائش دونوں چیزیں ان کی تحلیمیں ہوئی ہیں اس کے بعد والد کا نام ہے غلام نبی خان خاندانی پیشہ تبابت تھا تبابت یعنی ڈاکٹری مومن نے عربی شاہ عبدالقادر سے اور طب اپنے والد سے پڑھ لی مومن ریاضی نجوم موسیقی شترنج علم رمل اور تاریخ گوئی میں ماہر تھے یہ سوال بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جو نجوم میں یا جو موسیقی میں شترنج میں ایک ساتھ مہارت رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس جواب کیا ہو جائے گا مومن اب دیکھتے ہیں مومن کی موت کیسے ہوئی تھی یہ سوال اکثر نیٹ ایکزام میں پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کی موت کوٹھے سے گر کر ہوئی تو جواب ہو جائے گا مومن ٹھیک ہے موت سے کچھ مہینے پہلے یہ کوٹھے سے گر گئے تھے جس سے ان کے ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ گئے تھے اس کے بعد ان کا انتقال ہوں گیا مومن مسلطن وہاوی تھے اور حافظ قرآن بھی مومن نے دو شادیاں کی ان کی معشوقہ کا نام عمل فاطمہ تھا جو تخلص کرتی تھی ہجاب مسلوی قول غمی میں ان کی معشوقہ کا کردار ہے جس کا تخلص صاحب جیئے تو یہ بلکل فیکچول کورشنز ہے جس کو ہم نظر میں رکھیں گے کہ معشوقہ کا کردار کس مسلوی میں انہیں نے لکھا ہے قول غمی میں اور جس کا تخلص صاحب جی ہے جبکہ ان کا اصل جو تخلص ہے وہ ہجاب ہے لیکن مسلوی میں انہوں نے صاحب جی رکھا ہے معاملہ بندی مومن کی کلام کا خاص وصف ہے وہ سنت مکر شائرارہ کے موجد ہے تو ناظرین آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ معاملہ بندی کیا ہے اور سنف مکر شائرارہ کیا ہے اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ریپلائی کریں گے اور اگر آپ کمنٹس کرتے ہیں تو ان کا باقیدہ نام لے کر ہم پریزن کریں گے کہ انہوں نے سوال کا یہ جواب دیا اور یہ درست ہے مومن کی غزلوں کا دائرہ قسل و عشق تک محدود ہے وہ اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرتے ہیں یہ بہت امپورٹن سوال ہے کہ وہ کون سا شائع ہے جو اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں پیش کرتا ہے تو جواب ہو جائے گا مومن ایسا غالب نے بھی اکثر جگہوں پر یہ کیا ہے لیکن اگر غالب آپشن میں نہیں ہے تو آپ مومن پر ہی ٹک کریں اس کے بعد ناظرین مومن کے شاگرد پر ایک نظر ڈال دیں کیونکہ شاگرد کون کون سے ہے جو اردو شائری میں بھی ایک اہم مقام رکھتے ہیں سب سے پہلے شیفتہ کی بات کر لیتے ہیں شیفتہ جو ہیں وہ ہمسر ہے مرزا غالب کے اس کے علاوہ شیفتہ بھی وہ شائریں جس نے حالی کو جوب دی تھی اور ان کے لیے ملازمت کا انہوں نے انتظام کیا تھا اور اس کے بعد غالب سے بھی وہ شیفتہ کی صحبت نہیں ملے اس کے بعد میر حسن سبھی جانتے ہیں تسکین ان کی بہت مشہور مصنوی بھی ہے تسکین ہے میر غلام علی وحشت ہے اسغر علی خان اسیم یہ سبھی شورہ حضرات ہیں جو اردو شائری میں جن کا ایک آراز اپنا مرتبہ ہے اس کے بعد مومن کی کانابو کی بات کر لیتے ہیں مومن کے دیوان کو شیفتہ نے مرتب کیا مرتب شیفتہ نہیں کیا لیکن شائع وہ نہیں کریں گے اب مولوی کریم الدین نے اٹھہ سو چھالیس عیسوی میں اس کو شائع کیا مرتب کیا شیفتہ نے اور شائع کیا مولوی کریم الدین نے کب کیا اٹھہ سو چھالیس عیسوی میں اس کے بعد مومن نے اردو میں کل کتنے قصیدے لکھے ہیں جواب ہوگا نو قصیدے لکھے ہیں مومن کی کلیات میں ایک مرسیہ بھی شامل ہے جو انہوں نے اپنی محبوبہ کی موت پر لکھا تھا آپ دیکھیں کتنی تکلیف دے بات رہی ہوگی کہ اپنے ماشوخہ کا انتقال دیکھنا اس کو محسوس کرنا اس کے بعد اس کو رقم کرنا اس کے بعد مومن کی کلیات میں تین واسوخت بھی شامل ہیں واسوخت کیا ہے اس سوال کا جواب آپ لوگ کمنٹ باکس میں لکھ کر دیں مستویہ بارہ ہیں کل کتنی مستویہ کلیات مومن میں شامل ہیں اگر یہ سوال آتا ہے تو کل بارہ مستویہ شامل ہیں پہلی جو کہ انہوں نے سولہ بارس کی عمر میں لکھی تھی اس کا نام کیا ہے شکایت ستم شکایت ستم ان کی مستوی کا پہلی مستوی کا نام ہے جو انہوں نے سولہ سال کی عمر میں لکھی مومن کی چھے مستویوں کا موضوع خود انہی کا عشق ہے اس کے بعد ناظرین کچھ نظریات ہیں جو کہ علمہ حضرات نے مومن کے مطالف پیش کیے ہیں ناقدین نے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں مومن کی شاعری کو مکر شاعرانہ کا نام کس نے دیا زیا احمد بدائیونی نے سادت خان ناصر نے مومن کو حکیم بے نظیر اور اس کے علاوہ شاعر بے عدل بھی کہاں ہے اگر میرے سامنے تمام شہرائے متقدمین کے کلام رکھ کر صرف ایک دیوان حاصل کرنے کو کہا جائے تو میں بلا تعمل کلیات مومن کا انتخاب کروں گا یہ بات کہیے نیاز پتہ پوری نے نیاز پتہ پوری کو مومن بہت پسند تھے اور وہ کہیں کہیں پر مومن کو اتنا عزیز رکھتے ہیں کہ وہ غالب پر بھی فوقیت دے دیتے ہیں مومن کو مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں رمض و کنائے کی پیرائے میں کہتے ہیں یہ بات امداد امام اصر نے کہی ہے امداد امام اصر کی تصنیف ہے کاشک الحقائق جو اکثر اگزام میں پوچھ بھی لی جاتی ہے تو آپ اس کو یاد رکھیں گے مومن کی غزلوں میں آشقی کی وہ فضا ملتی ہے جس میں بازاری انداز ہوتا ہے تو یہ بات کس نے کہی ہے ڈاکٹر سید عبداللہ نے اس کے بعد مومن مجھے اپنا یہ شیر دے دیں تو میں اسے اپنا پورا دیوان دے دوں گا یہ بہت ہی مشہور قول ہے کس کا ہے یہ غالب کا قول ہے کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ ایک شیر دے دیں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا اب ناجین اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس شیر میں کتنی گہرائی ہیں جو انہوں نے مرزا غالب نے یہ بات جو اتنا بڑا شاعر ہوتوں کا اس نے یہ بات کہہ دے کہ اگر مومن مجھے اپنا یہ ایک شیر دے دیں تو میں اس کو اپنا پورا دیوان دے دوں گا ناجین اب مومن پر فیکچول باتیں کرنے کے بعد بیسک اور یا معروضی سوالات جاننے کے بعد اب ہم جو بات کریں گے مومن پر وہ ان پر ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں گے موسیقی